بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مچھر کے کانٹے سے خارش ہو جائے تو متاثرہ جگہ پر کپڑوں والا ساپن لگاؤ بالوں میں خشکی بہت زیادہ ہو تو ایلو ویرہ کا پانی پیاز کے رس میں ملا کر بالوں میں لگاؤ چھوٹے بچے کو سردی ہو جائے تو انڈے کی زردی کھلاؤ آنکھوں سے پانی بہتا ہو تو سرما اور شہد مکس کر کے لگاؤ ناکھ سے پانی بہتا ہو تو اجوائن کی دھونی لو اگر بال باریک اور کمزور ہیں تو لائف وائش شیمپو میں ٹوٹ پیسٹ مکس کر کے بالوں میں لگاؤ گڑ والی چائے پینے سے سردی کم لگتی ہے جب اچھا مٹی کھاتا ہو اسے نہار موندہی کی ملائی چٹایا کرو مٹی کھانا چھوڑ دے گا بھنڈی پکاتے وقت اگر اس میں آدھا لیمون نچوڑ دیں تو بھنڈی کی لیس ختم ہو جاتی ہے دودھ ابالتے وقت اگر اس میں ایک چھوٹی علائچی ڈال دیں تو دودھ جلدی خراب ہو جاتا ہے سردی میں مالٹک کے بقائدگی سے استعمال زندگی کو گوارا رنگ کو گورا کرتا ہے مرگی کی پنجے پکا کر کھانے سے فالج کی بیماری دور ہوتی ہے اگر سردی اور بخار ہو تو ابلے ہوئے انڈے تو ابلے ہوئے انڈوں پر شہد لگا کر کھاؤ نیم گرم دودھ میں روز ایک چمچ دیسی گی کا ڈال کر پینے سے کمر درد کبھی نہیں ہوتا صبح کے وقت جاڑو لگانے سے مسلز مضبوط رہتے ہیں اگر پشاب کھل کر نہ آتا ہو تو نیہار مو ایک مالٹک کھایا کرو اگر زکام کی وجہ سے ناک بند ہو گیا ہے تو سوئیاں پکا کر ان کی باپ لینے سے ناک کھل جاتا ہے کھٹی چیزیں کھانے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں گی والی روٹی کھانے سے روٹی جلدی حضم نہیں ہوتی مچھلی پکانے سے ایک گھنٹہ پہلے اگر نمک اور لیمو لگا کر رکھ دیں تو مچھلی کو بدبو ختم ہو جائے گی چھوٹے بچے کو پتی کے بینہ دودھ پیلانے سے میدہ خراب ہو جاتا ہے پانی میں نمک ڈال کر پینے سے کبز کھل جاتی ہے لال مرچ جوڑوں کے درد کے لیے بہترین دوا ہے لال مرچ جوڑوں کے درد کے لیے بہترین دوا ہے سوکھی خانسی ہو تو چھل جم کھانے سے آرام ملتا ہے سردی کے موسم میں کیلشم کی کمی ہو تو سفید تیل کھایا کرو پاؤں کے بل بیٹھنے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے تامبے کے لوٹے میں پانی پینے سے بال گرنا رک جاتے ہیں زیتون کے تیل میں شکر ملا کر ہنٹوں پر لگانے سے ہونٹ گلابی ہو جاتے ہیں پیاز کے رس میں گھڑ ڈال کر کھانے سے قد بڑھتا ہے روٹی پر گھی لگا کر کھانے سے وزن بڑھتا ہے جس شخص پر جادو ٹونا اثر کر جائے اس کے تک یہ کے نیچے نمک رکھ دو اثر ختم ہو جائے گا نیہار موہریسہ کھانے سے کمزور سے کمزور بندہ بھی جوان ہو جاتا ہے گھر میں خرگوش پالنے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی کو شگر کی پرابلم نہیں ہوتی شگر ہو بھی تو نارمل ہو جاتا ہے جو لوگ نرم دل کے ہوتے ہیں وہ جلتی بھی رو دیتے ہیں اور زیادہ ہنستے ہیں زیرا نظام انہازام کی خرابی کو دودھ کر دیتا ہے روز نیہار مو اجوا کھانے سے دودھ کے ساتھ کھانے سے چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا مچھلی کھانے سے انسان کی جلد چمکدار ہو جاتی ہے